موسیقی ہلو فرنڈز تو پاکستان اور ازربائیجان کے بیچ میں قریباً 1.6 پلینڈ ڈالرز کی ڈیل سائن ہوئی ہے جس کے انترگت ازیری ائر فورس دوارہ جے ایف سیونٹین سی بلوک 3 ائرکرافٹ جو ہے یہ انڈٹ کرے جانے ہیں جس میں فائٹ ائرکرافٹ ٹرینر جیٹس اور ایمنیشن انکلیوڈڈ ہے تو یہ پی اے سی کمرہ کے لئے اب تک کی سب سے بڑی ڈیل ہے ایکسپورٹ کے ماملے میں اور پاکستان دوارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کے دوارہ سکور کی گئی سب سے بڑی ایکسپورٹ ڈیل ہے پر ریالٹی یہاں پر یہ ہے کہ اس ایکسپورٹ ڈیل کی جو میکسیمم اماؤنٹ ہے یہ چائنا کی جیب میں جائے گی تو انڈریکٹلی یہاں پر سکور چائنا نے کیا ہے کیونکہ میکسیمم کمپوننٹ جو اس ایکرافٹ میں لگے ہیں یہ چائنیز اوریجن کے ہیں تو کتنے نمبرز میں یہ پلیٹفورٹ لیے گئے ہیں اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے پر یہ ڈیل اس ریجن کو ڈیفنیٹلی افیکٹ کرنے والی ہے اور انڈیا کے ریکارڈ میں اس ڈیبلپمنٹ کا کیا اثر ہو سکتا ہے یہ ہم اس ویڈیو کے مادم سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر جو ڈیل اماؤنٹ ہے یہ 1.6 بلیون ڈالرز کے اپروکس کی ہے جو کی ٹرینر اے کرافٹ کو ویپنز کو اور پلیٹفورمز کو انٹلوڈ کرتی ہے تو اگر ہم یہاں پر ایک رف ایسٹیمیٹ نکالتے ہیں تو جو پلیٹفورم کے نمبرز ہیں یہ 15 سے 20 کے بیچ میں ہونے چاہیے ہیں وہی پر اگر ہم ازیری اے فورس کی بات کریں تو ان کے جو مین فائٹرز ہیں اس میں سب سے مکہ طور پر ان کے دورہ مک 29 استعمال کے جاتے ہیں جو کی 15 کے نمبرز میں ہے پھر مک 21 استعمال کے جاتے ہیں جو کی خالی 5 کے نمبر میں ہے اور پھر SU 25 استعمال کے جاتے ہیں جو کی 11 کے نمبر میں ہے تو ان پلیٹفورمز میں JF 17 کسی پلیٹفورم کو ریپلیس کر سکتا ہے تو یہ موسٹ لیکلی مک 21 ہونے چاہیے تو نمبرز کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ یہ مک 29 کے ریپلیسمنٹ کے طور پر لیے جا رہے ہیں پر مک 29 اور JF 17 یہ دونوں ڈیفرنٹ کیٹیگری کے پلیٹفورم ہے تو موسٹ لیکلی مک 21 کے ریپلیسمنٹ کے طور پر لیے جا سکتے ہیں جہاں پر جو ایکچول سٹرنٹ ہے اس کو ہو سکتا ہے بڑھایا جا رہا ہو اس لئے 15 کے بلوکس یہ ایکرافٹ 5 کے اگینسٹ لیے جا رہے ہیں تو دیفنیٹلی ان کے جو پرانی فلیٹ ہے اس میں ایک بڑا بوسٹ ان کو ملے گا JF 17 بلوک 3 کیپیبل پلیٹفورمز ہے اور اگر ان کے دورہ پیل 15 جیسی مسائلز پی لی جا رہی ہیں تو یہ ارمینیا کے اگینسٹ میں ڈومینیٹنگ پوزیشن میں آ جائیں گے تو یہ جیسے ہم آپ کو بتا دیں کہ ارمینیا کے کمپیرزن میں جو ازربائیجان کی ایکانومی ہے یہ کافی بڑی ہے اس لئے یہ اپنے ملٹری ایکسپینشن پروگرام کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو ان کی جو پیٹرولیم ایکانومی ہے اس کو سپیشلی بوسٹ ملا ہے رشیا اور یوکرین کی وار کے بعد کئی یورپین کنٹریز نے اپنے آئل ایمپورٹس کو ازربائیجان سے بڑھا دیا ہے دوزار تیس میں ہی ازربائیجان اٹلی کا سب سے بڑا آئل سپلائر بن گیا تھا تو ڈیفنیٹلی پیسہ ان کے پاس آ رہا ہے اور یہ اپنی ملٹری پر سپینڈ کر رہے ہیں اور جی ایف سیونٹین بلوک تھری کے پریکیورمنٹ کے بعد یہ ان کی ائر فورٹس کا سب سے زیادہ کیپیبل پلیٹورم ہو جائے گا ایون مک ٹونٹینائن سے بھی زیادہ کیپیبل پلیٹورم ہو جائے گا اس کے کمپیریزن میں اگر ہم ارمینیا کی بات کریں تو ارمینیا کی جو ایکانومی ہے یہ پہلے ہی سٹرگل کر رہی ہے اس کے بعد جو ان کی ائر فورٹس ہے یہ ابھی بھی ازربائیجان کی ائر فورٹس کو میچ نہیں کر پا رہی ہے ان کا جو لیٹسٹ پریکیورمنٹ ہے یہ سو تھرٹی اسم ای فائٹرز ہیں جو کی ماتر چار کے نمبر ملیے گئے ہیں اور ان کی وپن سپلائی کو لے کر بھی پریشانی چل رہی ہے باقی ایسیو ٹونٹی فائیف ان کے پاس سکسٹین کے نمبر میں ہے جو کی ڈیسنٹ ہے پر وہ ائر ٹو سرفیس آپریشن کے لئے ہی استعمال کی جا سکتے ہیں ائر ڈومیننس یہاں پر ازیری ائر فورٹس کے حق میں جاتا ہے تو جس طریقے کے ریلیشن ارمینیا اور انڈیا کے بیچ میں ایوالو ہو رہے ہیں سپیشلی ملیٹری کے معاملے میں اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لئے ہو سکتا ہے ارمینیا انڈیا کی طرف آگے بڑھیں تو ہو سکتا ہے پہلے وہ اپنے سو تھرٹی اسم ای فائٹر کے وپن سپلائی کو لے کر انڈیا کو اپروچ کریں اور اس کے بعد جی ایف سیونٹین کو کاؤنٹر کرنے کے لئے تیجس کو پرکیور کرنے کے لئے بھی بات آگے بڑھ سکتی ہے تو ڈیفنیٹلی ارمینیا دورہ ازربائیجان کی طرح یہ جو ٹو بیلن ڈالرز کے اپروکس کی ایماؤنٹ ہے اس کو ایسے ہی سپینڈ نہیں کیا جا پائے گا تو انڈیا کو یہاں پر آگے بڑھنا چاہیے اور اپورچریٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوفٹ لونز پر لسی اے تیجس وپن پیکٹ کے ساتھ آفر کرنا چاہیے جس میں ہم فرنچ وپنز بھی انکلوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ارمینیا اور فرانس کے جو ریلیشن ہیں یہ حال ہی میں کافی کلوز ہوئے ہیں اور ارمینیا دورہ فرانس سے بھی وپنز کو لیا جا رہا ہے تو یہ جو سیل پاکستان دورہ کری گئی ہے یہ انڈیا کے لئے بھی ایک اپورچریٹی کر رہی ہے اور اس اپورچریٹی کا فائدہ انڈیا کو اٹھانا چاہیے کیونکہ اگر ٹو سیس میں ہم جیف سیونٹین بلوک تھری کا کاؤنٹر دیکھیں تو تیرے سمارک ون اے سامنے نکل کر آتا ہے جو کی ہر پیرامیٹر میں جیف سیونٹین بلوک تھری کو بیٹ کرتا ہے باقی ہم ان کے سو تھرٹی ایس ایم کو تو آمڈ کری سکتے ہیں ہمارے لیٹسٹ ویپنز سے جس میں اینٹی ریڈیشن مسائلز انکلوڈڈڈڈ ہے ساتھی ساتھ ہماری لانگ رینج ایر ٹوئر مسائلز انکلوڈڈڈ ہے آئی ہوپ انفورمیشن یہاں پر کلیر رہی ہو اسی بات پر اس اپڈیٹ ویڈیو کو ہم ختم کریں گے لائک کریے سبسکرائب کریے جہند